بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تین چار روز کے وقفے کے بعد میں آزر خدمت ہوں اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے جوڑی دو خبریں ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی صفوں میں ایک بار پھر جو اختلافات کا دفعان ہے وہ سار اٹھانے لگا ہے اور مرکز اس دفعہ یہ بنا ہے کہ جو پنجاب کی حکومت ہے اور بالخصوص تحریک انصاف کی جو پنجاب کے ایم پی ایز ہیں جو کہ جہانگیر خان ترین گروپ کا وہاں پر موجود ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے جانب سے جہانگیر خان ترین گروپ کو کمزور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آج اس کا عملی ایک کہہ سکتے ہیں کہ مظاہرہ بھی سامنے آئے جب ان چہدری سے ان سے استیفہ لیا گیا اور اس کے بعد ایک نئے اپنڈورا باکس کو لائے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ جو لڑائی یا اختلافات ہے کہاں سے شروع ہوئے کہاں کہاں تک مہنچے اور اب اختتام اس کا کیا ہو سکتا ہے دوسری خبر مولانا فضل الرحمن جو کہ پاکستان ڈیموکلوٹک موومنٹ کے سربراہ ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو تو ٹارگٹ کیا ہی کیا تھا اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اور ان کی جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور اس حوالے سے ایک اہم فیصلہ بھی لے لیا گیا ہے اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو اگر ہم کہیں کہ ان کو ایک مضبوط اپوزیشن کا سامنا نہیں ہے جیسی اپوزیشن آصف علی زرداری کو یا پھر نواز شریف دونوں کو عمران خان کی شکل میں ملی تھی ویسی اپوزیشن جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو نہیں ملی اپوزیشن کے اپنے اختلافات ہیں اپنے ایشیوز ہیں اور جب بھی ایک بڑا موقع آتا ہے تو اپوزیشن ٹوٹ فوٹ کا یا پھر تقسیم کا شکار نظر آتی ہے کئی قانون سازی کے معاملات ہوں انتقابات ہوں ان کی پارٹنشپ تین چار ہفتے ایک دو چار مہینے چلتی ہے لیکن اس کے بعد ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو ہی جاتی ہے پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی پہلے شامل تھی بعد میں پیپلز پارٹی علاق ہو گئی عوامی نیشنل پارٹی علاق ہو گئی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اختلافات کھل کر سامنے ہے ظاہر ہے پارلیمان میں یہی دو بڑی سیاتھی جماعتیں جو ہیں اپوزیشن کی بڑی پاور فل ہیں اور ان ٹرمز اف نمبر ہم دیکھیں تو یہ دونوں بلدرتیب یعنی کہ مسلم لیگ نون پہلے نمبر پر اور پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر ہے متحدہ مجلس حمل جس کے سربراہم اللہ فضل الرحمن ہے خود پارلیمانٹ ہاؤس وہ باہر ہیں پارلیمانٹ کے اس وقت وہ رکن نہیں ہیں تو ظاہر ہے ان کی بھی ایک بڑی سی ٹریند ہے لیکن وہ نہ تیس میں آتے ہیں نہ میں تیرہ آتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر ناراض ہوتی ہے پس میں تو ان کو اگر صلح کرانے کی بات ہوتی ہے تو پھر مولا فضل الرحمن اس میں بھی وہ ناکام نظر آتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ عمران خان کے لیے کمفرٹ ہی کمفرٹ ہے لیکن تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے گروپس موجود ہیں گروہ موجود ہیں جو عمران خان یا پھر تحریک انصاف کے لیے وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو ایک اپوزیشن کرتی ہے پی ٹی آئی کی جو انٹرنل لڑائیاں ہیں ان کی وجہ سے نہ حکومت کے اوپر فوکس ہو پا رہا ہے اور نہ ہی کچھ اور امور جو ہیں وہ زیر غور آ رہے ہیں جب بھی کوئی قانون سازی ہو بل پاس کرانا ہو بجٹ منظور کرانا ہو یا الیکشنز اگر بھی ہوں تب بھی تحریک انصاف کے اندر جو گروپیں گئے وہ برد چڑھ کر سامنے آتی ہے اور جہانگیر خان ترین جو کہ جب ایک چینی کا اور آٹے کا سکینڈل سامنے آیا تو اس کے بعد جب تحقیقات کی گئیں تو شہزاد اکبر جو کوئی اس وقت ڈی جی ایف آئی اے تھے ان کی سربراہی میں کمیشن بنایا گیا کمیٹی بنایا گیا یہ تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی اس کے بعد ترین کو ٹارگٹ کیا گیا جہانگیر خان ترین یہ کہتے ہیں کہ ان کے کیونکہ آزم خان جو کہ وزیراعظم کے سیکٹری ہیں ان کے ساتھ اختلافات تھے تو شہزاد اکبر اور آزم خان نے مل کر یہ سارا کھیل رچایا اور میرے خلاف عمران خان کو بدزن کیا اب بھی وہ بڑے سیٹسفائیڈ ہیں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا گو کہ انویسٹیگیشنز ہوئیں ایف آئی اے کے ذریعہ انویسٹیگیشن کی گئی ایف بی آر سے بھی معاملات کیے گئے لیکن ترین کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل کلیئر ہوں لیکن حکومتی سائیڈ یہ کہہ رہی ہے کہ جہانگیر خان ترین نے اگر گلت کیا ہے تو اس کی وہ سزا بھگ دیں گے بہرحال پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا بڑے اور معاملات آئے بجٹ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی لیجسلیشن کے حوالے سے بھی معاملات جب سابنے آئے تو جہانگیر خان ترین کا ایک گروپ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی تشکیل پا گیا ہے جہانگیر خان ترین نے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا جو پی ٹی آئی کی حکومت سے نعلا تھے ایم این ایز ایم پی ایز جن کو ترکیاتی فنڈز نہیں مل رہے تھے یا پھر جن کو منسٹرز وزیراعظم یا پھر وزیراعلا اگنور کر رہے تھے ان کا تعلق جائے خیبر پختونخواہ سے ہو یا پھر پجاب سے ہو ان کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا اور ان لوگوں کو بھی جہانگیر خان ترین نے اپنے ساتھ ملایا جو لوگ کچھ ووٹوں سے یا کچھ ہزار ووٹوں سے تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ شکست کھا گئے تھے ان سب کو اپنے ساتھ ملایا ان کی ہمدردیاں ساتھ لیں اور کسی کو تو بعد میں نواز بھی دیا گیا کچھ لوگوں کو گورنمنٹ اپنے ساتھ ملا لیا یوں ایک بڑا مضبوط دھڑا پی ٹی آئی کے اندر ہی وہ تشکیل پا گیا ابھی بھی ایف آئی اے میں ان کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے عدالت سے انہوں نے زمانہ دی بھی حاصل کی ہوئی تھی جہانگیر خان ترین ان کے بیٹے علی ترین نے لیکن کل آج ہی کے روز اون چوہدری جو کہ وزیرالہ پنجاب کے معاملے خصوصی تھے سیاسی افیئرز اور کورڈینیٹر تھے سیاسی امور کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ان کو آج وزیرالہ پنجاب کے آفیس بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یا آپ جہانگیر خان ترین گروپ کو چھوڑ دیں یا پھر آپ یہ عدہ جو آپ کے پاس ایسے سی ام ہے وہ آپ اس سے ریزائن کر دیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے جہانگیر خان ترین کے ساتھ شروع سے کام کیا ہے تو میں جہانگیر خان ترین کو نہیں چھوڑ سکتا لیکن میں یہ عدہ جو کہ بغیر کسی منسٹری یا پھر بغیر کسی ڈوین کے ہے بغیر کسی محکمی کے ہے میں یہ عدہ چھوڑ دیتا ہوں تو انہوں نے جو وزیرالہ کے معاملے خصوصی سیاسی افیر سے جو کلمدان تھا وہ انہوں نے اس کا ریزائن کر دیا ہے اور اس کے بعد سے ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو گروپنگ چل رہی ہے اب جو جہانگیر خان ترین گروپ ہے اس کو حکومت نے ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جانگیر خان ترین کے ہی ایک گروپ کے رہنما تھے نظیر چوہان جنہوں نے ایک بڑا غیر اخلاقی قسم کا ایک مذہبی اٹیک کیا تھا مرزا شہزاد اکبر کے اوپر اور ان کو یہ کہا تھا کہ یہ کادیانی ہیں بعد میں انہوں نے وضاحت دی اور یہ کہا کہ وہ مسلمان ہیں وہ کادیانی نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے پاکستان میں جس قسم کے معاملات چلتے ہیں اگر کسی کو یہ علم ہو کہ یہ کادیانی ہے اور یہ اس عوضے پر موجود ہے جانگیر خان ترین کے خلاف یہ بیان دیا کہ وہ ہمیں یوز کر رہا تھا حالانکہ کچھ چیزیں کلیر ہیں میں نے جانگیر خان ترین سے اور کچھ لوگوں سے بات بھی کی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ نظیر چوہان نے جو موقف اختیار کیا تھا اس سے ہم بالکل ہی ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر غصہ ہوتا رہے ہیں بارال اب جو چیزیں سیچویشن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ نے حکومت نے سی ایم نے اور باقی وزراء نے اور فیصلہ ساز تحریک انصاف کے اندر جو موجود انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا ہے کہ ویدھن پارٹی جو گروپیں گے اس کو ختم کیا جائے گا جانگیر خان ترین کے جتنے ایم میریز اور ایم پی ایز ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو توڑا جائے گا اور ان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں ہی رکھا جائے گا اور جانگیر خان ترین گروپ جو کہہ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ صرف اپنی ذات اور اپنی کاروبار کی وجہ سے سارے معاملات کر رہے ہیں ان سے ان کو الگ کیا جائے گا دیکھتے ہیں اگلے دو سے تین ہفتے انتہائی اہم ہیں اور اس کے اندر کافی زیادہ ڈیویلپنٹس بھی سامنے آ سکتی ہیں دوسری خبر کے جانے میں ناظرین بڑھتے ہیں اور وہ خبر ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو کہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ برائے نام ایک مومنٹ رہ چکی ہے اتحاد ہے یہ اتحاد جس مقاصد کے لئے بنایا گیا تھا اس میں کسی طور پر بھی کامیاب نہیں ہوا جتنے بھی معاملات انہوں نے سامنے رکھے ان سب میں برے طریقے سے وہ پٹے چاہے وہ انتخابی میدان ہو پارلیمانی میدان ہو یا پھر اور سیاسی میدان ہو سب میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کو جو ہے وہ موگی کھانی پڑی ہے یہ یوں کہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے پیپلز پارٹی الگ ہوئی عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا کہا گیا وہ نہیں آئی اور اس کے علاوہ حکومت استیفوں کا بات کی گئی کہ اسمبلیوں سے استیفے دے دی جائیں گے اس کے اوپر بھی بات چیت نہیں ہوئی اب پی ڈیم نے اعلان کر رکھا تھا کہ تیرہ اگست کو کراچی میں ایک بڑا جلسہ کریں گے اور وہاں پر تحریک انصاف کے حکومت کے ساتھ ساتھ پاکسٹن پیپلز پارٹی کی اس سندھ حکومت ہے ان کو ٹارگٹ کریں گے لیکن اچانک ہی یہ فیصلہ تبدیل کیا گیا اب جو تیرہ اگست کو پی ڈیم کا کراچی میں جلسہ ہونا تھا اسے ملتوی کر دیا گیا ہے موخر کر دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے پی ڈیم کی جانب سے کہ کیونکہ کراچی میں کوویڈ نائنٹین کی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے وہاں پر لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے لہٰذا یہ لوگ ڈاؤن جو ہے صرف ہمارا جلسہ ہمارا جلوس ہمارا جو وہاں پر ہم نے شوک کرنا تھا اس کو رکنے کے ایک بہانہ تھا ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہم سے بخلا گئی ہے بارال دو روز پہلے پاکستان جی ایو آئی فے کا مرکزی مجلس اشورہ کا اہمی جلاس ہوا ہے اور اس جلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے حکومت کے خلاف آلاؤڈ جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل و رحمان نے ایک روز کے بعد ہی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ایک اہمی جلاس طلب کر لیا ہے یہ جلاس گیارہ آگست کو اسلام آباد میں ہوگا جس میں بچی کچھ جتنی سیاحتی جماعتیں ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی ان میں مسلم لیگ نون ہو جو یو آئی سین ہو یا پھر روامی نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی ہو یا پھر پی کے میپ ہو ان ساری جماعتوں کے سربراہان جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف جو کہ اس وقت ان کا ویزے کے ایکسٹینجن زیمدالے کے معاملات چل رہے ہیں جو کہ بریٹس کورٹ میں انہوں نے فیصلہ چیلنج کیا ہے محکمہ داخلہ جو برطانیہ کا ہے ان کے فیصلے کو کیونکہ ان کی ویزے ایکسٹینجن کی درخواست ریجیکٹ کر دی گئی تھی تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس اجلاس سے خطاب ان کا متبکہ ہے اور اس میں ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے عمران خان کی حکومت کو اور پھر بلاول بھٹو زرداری کی جو سندھ گورمنٹ ہے ان کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے بارل اب تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے اور توپو گروخ مولا فضل الرحمان نے اب پیپلز پارٹی جانے بھی موڑ دیا ہے ایک بڑا یو ٹرن ہے کہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ایک ساتھ بیٹھ کے عمران خان کے تنقید کرتے تھے اور اچانا کی وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں بارل یہ سیاست ہے سیاست چلتی رہتی ہے تو ناظرین اجازہ دیجئے آج کی یہی ویڈیو ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا فہین مختل کو اجازہ دیجئے اپنے اور اپنے چانے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو